اللہ وصل اللہ وصل اللہ وبرد میں نے کہت کیا تھا کہ جب بھی بطلی تو لب دی بطلی تو بھرک مناورہ جاؤں گا تو جو خاص اپنے علم کی مطابق ہے پیدا کی سل کی مطابق ہے جو خاص نے بھی کیایا تھا پانچے دس مارہ جو خاص نے بھی کیایا تھا جن بنا ابھی ابھی ایک ترے ترکر ہے وہ لکھوں جو ریٹرس کروں گا ریسٹ ایشوز کے لیاز سے تو ویٹ ایویر دمیر دول جائے ہے تو جو آج گل معاملات چل رہے ہیں اس کی نظر یہ تمام یہ جو خورفات اور فطریں ہونے ہوتے ہیں ان پر ہوتی ہیں اور وہ ان پر اٹیک کرتے ہیں سورہ حجرات کی شروع سے لے کے پہلے ہی تین چارہ آیات ہیں پہلے تو اس میں ہے کہ اوہ یوہو بلیف ایڈوانس ڈوٹ بی فور اللہ ایڈ اس پروفیٹ پھر ہے اوہ یوہو بلیف ایڈوانٹ ریز یور وائس اوور دا وائس آف یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ایک تو لیٹرل مطلب ایک تو لیٹرل مطلب ہے کہ اس طرح میں پہلے میں باتھا ہوں ایک تو وہ ہے کہ صحابہ کے لیے کہ آپ نے اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے پڑھنے ہی کرنے چونکہ یہ کوئی عام سے ڈرائب کے چیف نہیں ہے یہ کوئی عام سے ڈرائب کے بادشاہ نہیں ہے یہ رسول اللہ ہے ٹھیک ہے ایک عدام سکھائے جا رہا ہے صحابہ کو اس کے لیے وہ ہمیں بھی سکھائے جا رہا ہے کہ اب نبی کے جب شہر میں آوئے ہیں کہ نبی کے طرح میں جب آو تو اپنی زمانوں کو بست کر دو آدم رکھ یہ تو کھے لٹرل مطلب اس کا ایک ڈیپر مطلب بھی ہے وہ ڈیپر مطلب یہ ہے اپنی آوازوں کو اپنی سلوگن کو اپنے نعروں کو اپنی باتوں کو اپنے نظریوں کو نبی کے نظریوں سے اوپر ڈا رکھو دیکھیں اسی طرح کی ایک آیت اور میں یہ ہے کہ جب بھی آپ اس میں لڑائی ہو تو فیصلہ میں آر نبی کو ملاؤ اور قرآن کیا ہے تو اس پر بھی بات کریں گے اچھا لائی دید بھائی تو لیکن بانانے کے مقصد یہ ہے کہ recently بڑا عرصہ سے یہ ہو رہا ہے ہر دوسرین کو انڈیا اور تٹو بٹو اور کوئی نئی بات کرتے ہیں اور کرتا بھی ان میں اتنی جنت نہیں ہوگی کمی میں کہ وہ کہاں اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ میں آپ نے خود سے کہہ رہا ہوں اتنی جنت اسی میں بھی نہیں کیا وہ آپ کو ایسے گھندے طریقے سے مولڈ کر کے اور باپو مالبت ہے یہ شاید اسلام میں ایسا ہے اور مولیوں نے دورہ مریماری ہے کہ بازاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے یا اسام طرح بھول گئے تھے ایسے کدر کیسے مولڈ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے بچے کنشوز ہو جاتے ہیں ان ریسنٹ ٹائپس مومن کی شانت تھی ہے مومن جو نا تنبر میں اور عبادات میں اور توقل میں بہت اچھا ہوتا ہے اگر میں اس بات کو ریسنٹ ٹائپس میں بھی ہوتی ہے تو اگر میں اس بات کو ریسنٹ ٹائپس میں اٹھ کروں تو اچھکل چلا گیا نیا فتنا ہماری علیہ بچے ہیں صرف عمرعمل ڈیسنٹ ٹائپس میں بچے اور اگر میں اس بات میں کام کام مسرم لے اور اور صرف بات میں کسی ہی کچھ پر ایس کسی ہی پت دے گا اس کو ابเปادن سازا ہی تھا کہ میں وہاں نبی کی حضور آیاں اور میں فضول ہو کے نام لے لیکن یہ بات نازمی ہے چو کردی وہاں بڑی انپراتی ہو رہی ہے کہ اسے اللہ بات کریں آپ لوگ کتنے ہیں سی اپا تھیکل زیار کے رحمت اللہ العالمی رحمت اللہ العالمین یہ ہے رحمت اللہ العالمین مسلمین نہیں مومنین نہیں رجع مردوں کے لیے نساء کے عورت کے لیے نہیں تمام عالمین کے لیے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح نہیں اٹھائی اس کا مطلب ہے فتنہ ہے گدھ ہے پکواس ہے عرفات ہے لیکن حق نہیں ہے تو جو سی بھی بات آپ دین میں نہیں ڈالو گے جو سی بھی سلوکت آپ دین میں ڈالو گے جو رسول اللہ ان کے صحاب کی اہلِ بہت اس سے ثابت نہیں ہے وہ ساری اس ہی آیت کے اس میں آئے گی فتنہ میں آئے گی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو تو اپنی جو بھی توائی تھیری ہے پولٹیکل اس کو نبی کی اسے اوپر نہ کرو یہ نہ ہو تمہاری اس ساری نیکیاں جھڑ گئے تو جو بھی آپ کی پولٹیکل ایڈالو فلوسوفیکل تھیری ہے یا وہ پرسپیکٹیو ہے یا سلوکن ہے اس کو اپنے پاس رکھو اس میں یا پھر ایک سپٹ کرو کہ ہاں بھائی ہے ہم لوگ اس کو مانتے ہیں یہ ظلم آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات آپ اوپر لی ہے تو مانو وڑڈا پھر توبہ کرو چونکہ دل میں مہر تو قرآن بتا رہا ہے بتا رہا ہے کہ ان کے لگیوے جو نبی کے بات سے اپنی عواص کو اپر کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں غلاء کارم بہت ہوگے ظلم اختم کرنے والے ہوگے ظالم ہوگے لیکن نبی کی عواص سے اپنی عواص کو اپر نہیں کر رہے ہیں جو نبی سے بڑا سلوکن نکار رہے ہیں جو نئیس بات دین میں لے کے آ رہا ہے دین کے نام سے وہ پھر اپنی خیر بنائے اور توبہ کر لیں ابھی بھی ٹھیک ہے نا وہ قرآن کی قرآن بھی ہے اے عباد والوں جب آپ جالوں میں ظلم کر بٹھو تو نبی کی آگے پیش ہو تاکہ وہ تمہارے دعا کر رہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے معاف کرتے